اسلام علیکم میں ہوں زیادہ وارک اور میری طرح سے آپ سبی کو بہت بہت عید مبارک آج آخری روزہ ہے چاند رات ہے اور یہ جو عید الفطر ہے اس کو میٹی عید بھی کہا جاتا ہے اور اسی مناظر سے ہم آئے ہیں آج آسف ربڑی ہاؤس کے اوپر کیونکہ ربڑی ایک بہت بہت سویٹ ڈش ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی میکنگ کس طرح سے ہو رہی ہے کس طرح سے یہ ربڑی تیار کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے لیاقت آباد جہاں پہ محمدی سویٹس کیونکہ مٹھائیوں کی بہت بڑی بہت پرانی دکان ہے وہاں پہ دیکھیں گے کہ مٹھائیاں کس طرح سے تیار ہو رہی ہیں مدے مدے کی مٹھائیاں چیک کریں گے اور آج کل کراچی میں پاکستان میں ذرا لاؤڈاؤن والی سیچویشن ہے اس لیے وہ چاند رات وہ عید اس طرح سے تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی ہم درہ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس عید کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں جو اس جنیا سے چلے گئے ہیں کوویٹ کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے اور بہت سے مستحقین ہیں ان سب لوگوں کو ہمیں اپنی خوشیوں میں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے اور دعا ہے کہ یہ کرونا وائرس والی غبہ جلد سے جلد اس دنیا سے ختم ہو تاکہ ہم سب اپنی خوشیاں اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکے پھلال چلتے ہیں ذرا آصف ربڑی ہاؤس کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ ربڑی کس طرح تیار ہو رہی ہے چلیں سلام علیکم کیسے آپ خیلی اید کے اوپر تو اس کی بانگ بڑھ جاتی ہوگی میرے خیال میں کافی اس کے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اید کی وجہ سے لوگ ذرا اس میں مٹھائی کی جا کر اپڑی بھی اسٹیعمال کرتے ہیں کافی زیادہ کونٹیٹی میں مناتے ہوں گے اید پہ تو یہ کافی کونٹیٹی میں منانا پڑتی ہے ہمیں یہ پوری بھی نہیں کر پاتے ہیں اید کے موسم میں یہ دیمانڈ اس کے پوری لئی ہوا رہی ہے ابھی جو بان رہی ہے ابھی Helsinki کھو بھی ہم دیکھ سکتے ہم چل میں پہتے ہیں بھائی چیک کر رہے خاص جانٹو یہ رکھییں تیار ہوئی ہوئی یہ ساری عربی ہے تیار ہوئی ہوئی ہے یہ تیار ہوئی ہوئی ہے یہ بھی سب تیار ہوئی ہوئی ہے اور یہ لگی ہوئی ہے کڑائیاں وہ بہتی دبردست بھائی یہ کتنی پرانی دکان ہے آپ لوگوں کی ربڑی کی تقریباً نائنٹین ایٹی سیون سے سٹائٹ کیا والی سامنے ہمارے تو ابھی تقریباً اس کو چونتیس مائنٹیس سال ہوگا ہے اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے یہاں پر چولوں کی وجہ سے اور گرمی کے اندر یہ کام کرنا یہ بھی جو ہے بڑی بات ہے یہ دودھ یہ کس طرح سے بناتے ہیں بس اس کو دودھ کو بوائل کرتے رہتے ہیں اس کی جو ملائی آتی رہتی ہے اس کو سائٹ پہ کرتے رہتے ہیں لچے بنتے رہتے ہیں اس کے آخر میں اس میں چینی ایڈ کر کے اس کا شیرہ وغیرہ بناتے ہیں تو یہ پورا ایک پروسس ہوتا ہے اس کا ربڑی کا یہ دو چلچے بنتے ہیں ربڑی کے وہ کس طرح بنتے ہیں بس یہ آپ دیکھیں اس میں یہ اس کو بوائل کرتے رہتے ہیں یہ سائٹ پہ اس کی ملائی آتی رہتی ہے بیچ بیچ پہ سے اس کو کرشتے رہتے ہیں یہ دودھ ہے یہ دودھ آپ لوگ کہاں سے مانگاتے ہیں یہ دودھ یہ ہی سے بارے سے ہی لیتے ہیں اپنے ہی ہمارا بارہ ہے پھلکل پیور ہمارے پاس یہ دودھ آتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے اوکے بھائی تو یہ ربڑی بنانے کا دیکھنے میں تو بہت ہی سمپل پروسس ہے لیکن ہے یہ کافی طویل پروسس اور ابھی یہ دودھ پک رہا ہے کیونکہ افتار کا ٹائم ہو جاتا ہے تو گیس کا پریشر بھی توڑا لو ہو جاتا ہے اس لئے گیس بھی توڑی کم ہے اور ہم کو جانا ہے محمدی سویٹس کے اوپر بھی جہاں پہ افتاری کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور آگ ہے بھی ویسے بھی آخری افتار تو یہاں سے ہم محمدی سویٹس کی طرف چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے موسیقی اچھا بھائی ہم اس وقت موجود ہیں لیاقت آباد کے علاقے میں اور یہ پیچھے ہیں محمدی سویٹس اور ماشاءاللہ بہت بہت بیلڈنگ ہے اس کی اور ان کی بٹھائیاں ان کے نمکو ان کے افتاری کے آئیٹم ان کی ساری چیزیں بہت ہی لا جواب ہیں اندر چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اندر چھے کرتے ہیں بھائی چار رولز ہے چار رول ڈالدے بھائی آپ کو مزا آرہ ہے بھائی ب طرز اپکار فورaper سارے آئیٹم مجھے آئیٹم بہت دلی دو سارے بڑی زلدی ہو جسدی ہاتھیں آئیں افطاری ہونے والی ہے اور آج آخری افطاری تقریباً جو افطاری کے آئیٹم ختم ہوئے اور افطار میں دس منٹ گئی ٹائم رہیا ہے اور بہت ہی جبردست مولئے چان رات عید افطار رمضان سارے آئیٹم آئے بھئی اللہ اکبر مطلعہ سسٹم ہو گیا رمضان کا آخری روزہ محمدی سویٹس کے اوپر جس کے افتار تو اور افتار کی ٹیبل پہ محمدی سویٹس کے ہی کافی سارے آئیٹمز ہیں جو چاٹ بھی ہیں دہی بڑے بھی ہیں اور کیا بات ہے بھائی بہت ہی زبردست اور جس جگہ کی جو چیزیں ہوں اسی جگہ پہ اسی انوائرمنٹ میں اور انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کا افتار کریں بھائی اس کا مزہ ہی الگ ہے کیوں بھائی یہ مجھے وہ لگ رہی ہے چکن کچوری کچوری جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچوری چیک کر رہی ہے کچوری آپ چیک کریں بہت ہی کرسپی تیمے والی کچوری بہت ہی بہت ہی تیمے کے سموز سے بڑا کچوری ہی ہے کہ یہ مہ하시는 کچوری یہ بہت ہی ہیں یہ مہمatem بھائی مای چیز کی بھائی مکنی اور یہ بھائی بھائی چیز بھائی بھائی ہماری طرف سے بہت بہت چاندرات ممارک عید ممارک لیکن یہ چاندرات اس طرح کی نہیں ہے جیسی کووک کے زمانے سے پہلے ہوا کرتی تھی ایسو پیس کی وجہ سے فیلحال بڑی بڑی مارکٹیں بڑی بڑی دکانیں بند ہو گئی ہیں لیکن مٹھائی جو ہے ان کے تیاری جاری ہے پیچھے کارخانے میں کیونکہ صبح اب دکان چھلے گی ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں کارخانے میں چلتے ہیں اور مٹھائیوں کی تہیاری لیکھتے ہیں کیونکہ صبح مٹھائی لینے کے لیے تو دکانیں ساری انشاءاللہ کھلی ہوں گی کلتے ہیں یہ یہ کارخانہ ہے بھئی اور یہاں پہ آتا ہی ہے ایسی جو خوشبو آئیے نا موسیقی موسیقی یہ گلاب جامن ہے یہ بڑی والی گلاب جامن ہے یہ بڑی گلاب جامن ہے یہ ہمارے پر کٹلس ہوتا ہے اس میں بیچ میں کھویا لگے گا کریم لگے گی یہ گلاب جامن نہیں ہے ایکچوالی لیکن اس کی ایک جو ہے سمجھیں کسیم کہلے گلاب جامن ہے موسیقی 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 جیدو اوہ اوہ coز اور یہ اس آئیٹم کیلئے ہمارا ہے اس کوجہ نکل گیا ملے تو بھائی یہ گرائن کیا جا رہا ہے بھٹی آلہ بھائی زیرے کی کچوری زیرے کی کچوری پہ بڑا زور ہے مجھے لگا ہے یہ سب سے مین آئیٹم یہ ہوتا ہے چانوراز سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں وہاں زیرے کی کچوری ہیں وہ تیار ہوئی بھی رکھی ہیں یہاں پہ ہی زیرے کی کچوریوں کے پیڑے بند لائیں تو زیرے کی کچوری جو ہے وہاں زبردست ہائیٹم ہے بھائی بہت ہی زبردست ہائپننگ مال بنا ہوا ہے یہاں پہ اور گلاب جامن مدنی ہے وہاں کھولا ہو رہا ہے اور زیرے کی کچوری ہے جو ہے نا اس کے اوپر سب سے زیادہ زور ہے اور زیرے کی کچوری خاص بھائی یہ ہے زیرے کی کچوری گرم گرم یہ آپ چیک کریں زیرے کی کچوری اور توت پتی چائے بہت ہی خستہ بہت ہی قراری جس طرح نمک پارے ہوتے ہیں جب باقر خانی ہوتی ہے یا کموسے کی پٹی ہوتی ہے ان سب چیزوں کا ایک بہت مزیدار سا یہ کمبنیشن ہے اور چائے کے ساتھ اس کو آپ کھائیں بہت ہی خستہ ہے بہت ہی خستہ یہ کون سی میٹھائی ہے یہ بہت ہی بہت ہی زبرداز میری فیوریڈ ہے بہت ہی زبرداز اور تازی تازی اگدم شیرہ ٹپکتا ہوا دکان میں لے کے جا رہے ہیں رکھنے کے لئے ابھی تیاری شروع ہو گئی ہے بھائی لے جائیں لے جائیں وہ ہو یہ وائٹ چمچم آگئی بھائی سفائی چمچم نا بہا 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 لے جا لے جا لے جا لے جا یہ بھائی خلاف درم میں آپ چیک کریں یہ کٹلس ہوتے ہیں اس میں کریم بھی لگتی ہے یہ کویا بھی لگتی ہے اس کے اندر یہ جو کارخانے کے اندر مٹھائیاں وغیرہ بند رہی ہیں وہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اب دکان کے اندر بھی سیٹنگ ہو رہی ہے صبح کے لئے تیاری ہو رہی ہے سامنے سے تو شٹر کلوز ہے لیکن ہم پیچھے سے جا کے دیکھتے ہیں کہ دکان میں کیا ماحول ہے یہ آپ چیک کریں صبح کی تیاری ہو رہی ہے وہ دکان میں کی مٹھائیاں وغیرہی ہیں یہ بہار تو آپ کو لوگ ڈاون نظر آ رہا ہے لیکن بہار تو آپ کو لوگ ڈاون نظر آ رہا ہے لیکن دکان کے اندر زرا شکر ہے کہ تھوڑی گیم آگیمی ہم کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ بسکٹ کر رہا ہے وہیں ان کو سیٹ کر کے رکھا رہا ہے کیا ہے بھائی؟ ہی ہی سیٹھا اسے ہوتا ہی جا رہی ہے یہ مبارک بھائی آپ کو یہ مبارک ہمارے نمکو رکھی بھی ایت کے ڈیمانڈ بھی دیکھیں یہ ہماری دہنے دین کھنی پر میں نے دیکھیں گے ہمیں اس کو پیچھے ڈیمانڈ بھی آپ کو پیچھے 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 ڈیمانڈ ڈیمانڈ بھی دیکھا ہے ہمارا اپنا ایک ڈیمانڈی سویٹس کا پیج بھی ہے اس پر میں ایک آنڈاین آرڈ کر سکتے ہیں مہممدی سویٹس کے اوپر اور رنگ برنگی مٹھائیاں بلتے میں دیکھی کیونکہ یہ میٹی ہی تو ہے ہی ساری مٹھاس کے اوپر اور ربڑی جو ہم نے شروع میں دیکھی دی نا وہ میری فیوریٹ ہے تو وہ بیٹ رائے کے بنا رہے نہیں سکتا تو مہممدی سویٹس سے واپس سلتے ہیں آسف ربڑی پہ اور ربڑی چیک کرتے ہیں مہممدی سویٹس ہم آ چکے ہیں واپس آسف ربڑی کے اوپر اور ابھی جو کڑائیاں لگی ہوئی ہیں یہ تقریباً تیار ہونے والی ہیں اور دودھ پک پک کے بلکل گھاڑا ہو گیا ہے تو یہ جو تیار ہو رہی ہیں اس کا فائنل پروسس چیک کرتے ہیں اور پھر ربڑی ٹرائے کرتے ہیں یہ آپ چیک کریں واہی ہے تقریباً ربڑی جو ہے نا یہ اب تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ پورا بھرا ہوا تھا اور اب یہ کڑائی کی جو ہے نا وہ بے سم کو نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ دودھ پورا جو ہے نا وہ پک پک کے پک پک کے انتہائی گاڑا ہو گیا ہے لچے بنیا ہے اس کے اور بس اس کے اندر اب چینی ڈال لیے بس تین چار منٹ میں اس کے اندر ابھی چینی ڈال دی جائے گی اینڈ میں ڈالی جاتی ہے چینی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے یہ آگئی چینی یہ چینی ڈال گئی بھائی اینڈ میں بلکل اینڈ میں جو ہے نا وہ چینی ڈالی جاتی ہے اور اس پہلے میں ہم انہوں نے ڈال دی تھی وہ پک کے بلکل شیڑہ بن گئی ہے وہ پوری اس کے اندر مکس ہو جائے گی جب آردس تیار ہو گئی یہ والی تیار ہو گئی بھائی یہ بیچ میں جو ہے نا یہ بیچ میں سارا شیرہ گھل گیا ہے اور اس شیرے کو سارے کو یہ جو دودھ ربڑی بنیا ہے اس کے اوپر ملا دیں گے اور یہ پوری ربڑی جو ہے نا اس طرح تیار ہو جائے گی یہ ہو گئی بھائی ربڑی تیار اور اب اس کو نکالا جائے گا تسلے کے اندر پر اس کو تھڈڈا ہونے رکھ دیں گے اس کو پھر ربڑی بھائی اس کو تھڈڈا ہونے رکھ دیں گے بہت آلہ بھائی بہت آلہ یہ ہماری فائنل ربڑی تیار ہو گئی ہے اوکے بھائی یہ ہم نے ذرا ٹیسٹ کرنے کے لیے لیے دو ربڑیاں یہ ہے سادھی والی ربڑی اور یہ ہے پسٹے والی ربڑی یہ جو اس کے یہ لچے بنتے ہیں نا اصل چیز ہے بھائی یہ بہت ساری ربڑیاں مشہور ہیں لیکن دو تین ہی لوگ ہیں جو اچھی ربڑی بناتے ہیں اور آصف ربڑی ان میں سے ایک ہے اور میں بہت اسے سے یہ ربڑی کھاتا آ رہا ہوں یہ آپ چیک کریں یہ لچے چیک کریں آپ یہ جو لچے ہے نا بھائی سارے پیسے اس لچوں کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے سارے پیسے اس کا تیسٹ ہوتا ہے اور یہ ہے سادھی ربڑی پسٹے کا اندر پسٹے کا ایسس بھی ڈالا جاتا ہے یہ دیکھو بھائی یہ دونوں ہی ربڈیاں آپ کی لگا بہت اچھی ہیں بہت اچھا ہے لیکن زیادہ تر سادھی ربڈی چلتی ہے اور مجھ کو بھی یہ سادھی والی ربڈی زیادہ پسند ہے آپ کو تھوڑا سا ایڈیشنل ٹیسٹ چاہیے تو آپ اس تا بھی لے سکتے ہیں اور زافران بھی ہے لیکن بھائی جو بھی ربڈی آپ لیں اس ربڈی کی کیا بات ہے اور ایڈ کے اوپر چاند رات کے اوپر یہ ربڈی سے ہماری شروعات ہو تو بھائی امید ہے کہ پوری ایڈ بھی اچھی گھرے گی زبردست مزار گیا اوکے بھائی تو اس بزردار سی آسف ربڈی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت ایڈ مبارک اور ونس اگین ہماری دعاؤں میں ہماری سپورٹ ان سب لوگوں کے ساتھ ہے جو کرونا وائرس سے متاثر ہیں یا اس دنیا سے کوویڈ کی وجہ سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم سب کے لیے آسانیہ کرے اور یہ ایڈ اور جو بھی ایونٹس آتے ہیں ہم اچھے طریقے سے منا سکے ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ ہیت کے بعد ٹیک کیر اللہ حافظ پورے پاکستان میں آپ کو ایسی ربڑی نہیں ملے گی ٹیک ہے جی اور اگر کسی کے پاس اچھی ربڑی بھی ملے گی نا تو اس کی ذرا سی فکر دوسری جگہوں پر بھی ہوگی کھیر رس ملائی وغیرہ یہ یہ صرف ربڑی ہی بناتے ہیں اور ربڑی ہی بیشتے ہیں میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ ایسی ربڑی پورے پاکستان میں آپ کہیں سے بھی لے آئے نہیں لا سکتے آپ پنجاب جائیں گے آپ کو کھیر مل جائے گی ربڑی دودھ مل جائے گا میں گھوما ہوں پاکستان اور میٹھے کا شوقین ہوں اور جہاں جاتا ہوں وہاں کے کھانے کھاتا ہوں اور الحمدللہ سممہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ذائقے اور خوش اخلاق لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن بھائی ربڑی ہے تو صرف کراچی کی ہے اور یہ آصف بھائی کی ربڑی ہے اور کسی کی ربڑی نہیں ہے اور اگر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر اس کو چیک کرنا ہے تو یہاں کے چیک کرنا ہے صحیح ہے نا